اس کو اور یہ بھی سمجھ گیا ہے کہ بھارتی ویوستہ کتنی بھی ایک آتمک ہو جس کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں مول روپ سے وہ واسطہ میں سنگھ آتمک ہے اب ہم آگے آتے ہیں کارے پرنالی پر یہ کام کیسے کرتے ہیں راجبنام کے اندر کے بیچ میں کس طرح کا تالمیل رہتا ہے ہارمونی کس طرح تھے آتی ہے ایک جٹہ ایک رستہ کیسے سنشت کیا گیا ہے تو اگلا بندو ہے کارے پرنالی ارثات ورکنگ کس کی ورکنگ یہ کے اندر بنام راج کی ورکنگ اور اس کو لے کر ایک نیا شبد آپ کے سامنے ہیں وہ ہے سہیوگی سنگھواد ارثات کو آپریٹیو فیڈرلیزم ایسا فیڈرل سٹیکچر جس میں سہیوگ پر بہت زیادہ جوڑ ہے سہیوگی سنگھواد کیا ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ ہماری کارے پرنالی کا ہمارے دیش کی کارے پرنالی کا نام ہے ایک طریقے سے سنگھی سنگھاتمک ویوستہ اور ایکاتمک ویوستہ کو اس کے مشرن سے جو ایک نئی ویوستہ دکھائی دیتی ہے اسے سہیوگی سنگھواد کا نام دیا گیا ہے یہ کیا ہے تھوڑا اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں ابھی تک جو ہم نے پڑھا سنگھاتمک بنام ایکاتمکتہ کے باملے میں جو ویویچن کیا اس سے ایک بات تو سپشٹ ہو گئی ہے کہ کیندر کو شکتشالی بنانے کا پریاس کیندر کو زیادہ شکتشالی بنانے کی شکتیاں دی گئی ہیں وہیں سنگھ کے جو راجیکائیوں کو انہیں اپنے کار کی سوطنترتہ بھی دی گئی ہے ان کے اسطرت کو بھی بہت مہت دیا گیا ہے ان کو بھی سممان دیا گیا ہے سنگھ کی ایکائیاں نہ تو کیندر سے اپنے ادھیکار پرابت کرتی ہیں اور نہ سادھاران تک کیندر کے ادھین کارے کرتی ہیں سامانی ستھت میں انہیں جو ادھیکار ملے ہوئے ہیں وہ سمویدھانیک ادھیکار ہیں کیندر سے پورے سوطنتر ادھیکار ہیں اور اسی کے ساتھ ہی یہ بات بھی سپشٹ ہے کی سامانی ستھیوں میں ان راج سرکاروں کو کیندر کے ادھین کار کرنا کہنا انوچت ہوگا سامانی ستھیوں میں ڈاکٹر امبیٹ کر یہاں پر ستھی اور سپشٹ کرتے ہیں سنگھ اور راج دونوں کا گھٹن سمویدھان سے ہوا ہے دونوں کی شکتی اور دونوں کے ادھیکار ان کا شروع بھی سمویدھان ہے اس کا اپنے کشتر ادھیکار میں کوئی بھی کسی کے ادھین نہیں ہے اور بلکہ ایک کا پرادکار دوسرے کا پورک ہے دوسرے شبدوں میں کیندر راج کا پورک ہے اور راج کیندر کا پورک ہے سمویدھانک شکتیاں سمویدھانک ادھیکار دونوں کو ملے ہوئے ہیں راج کیندر کی دیا پر راج نہیں جی رہا ہے سمویدھان میں جیسے پرادھان ہیں اس کے ادھار پر راج ہیں تو راج کا بھی اپنا ستنتر استطف ہے استطف کا معنی ہے کہ وہ ستنترتہ پوروک اپنا کارے کر سکتے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور دونوں کے جو اوریجن ہیں جہاں سے ان کو طاقت ملتی ہوا سمویدھان ہے اس پرکار سادھارن پرستیتیوں میں کیندر کو راجیوں کے کارکشت میں کسی پرکار ہر تک شیپ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے کیونکہ سمویدھانک پرادھانک اور نسار راجیوں کا ستنتر استطف ہے اور کھیت کارپ نائے پالکہ دوارہ اس سیما تک چندرکشت ہے جس سیما تک سنگھات مکتہ کے لئے آوشک ہے ارثات نائے پالکہ بھی یہاں پر اس بات کو سنشت کرتی ہے یہ کیندر جو ہے وہ راج کے کاریوں میں ویارث میں ہستکھیپ نہ کرے تو اس پرکار ایک سمویدھانک ویوستہ وہاں بھی کی گئی ہے یہ سنشت کرنے کے لئے کہ راج اپنے استطف کو مہتپونڈ مانے راج ستنترطہ پوروک اپنے کارک کھیتر میں کارک کرتے رہے اور کیندر ان میں ہستکھیپ نہ کرے نیائے پالکہ کی بھومی کا یہاں بہت مہتپونڈ ہوتا داتی ہے اور نیائے پالکہ کو یہ ادھیکار بھی سمویدھانک طریقے سے آئے ہیں سمویدھانک پراؤدھانوں کے تحت سنگ اور راجیوں کے مد جو پارسپرک سہیوگ ہے اسے آوشک مانا گیا ہے وانچنی مانا گیا ہے اپیکشت مانا گیا ہے اسی لیے بھارت کے سمویدھان کو اسی لیے بھارت کی سمویدھانک ویوستہ کو ہم سہیوگی سنگھواد کہتے ہیں سنگھواد کی بھاونہ کو پرتیپادت کرتا ہے اور مجبوط کرتا ہے یہ جو بھاونہ ہے سنگھ اور راجیوں کے مد سہیوگ اور راجیوں میں پارسپرک سہیوگ یہ سہیوگی سنگھواد کی اوپج ہے مطلب کیندر اور راجیوں کے بیچ میں ہی ماتر سہیوگ آوشک ہونا نہیں راجیوں کے بیچ میں بھی سہیوگ کی اتنی ہی جورت ہے اور اس پرکار سہیوگ جو ہے وہاں ہمارے اس راجنیتک دھانچے کا ایک بہت مہتپون حصہ ہے اسی بھاونہ کے آدھار پر کو آپریٹیو سپیرٹ کے آدھار پر سہیوگی بھاونہ کے آدھار پر وہی سنگھ اور راج سرکاریں پارسپرک سہیوگ سے مل کر دیش کا سنچالن کرتی ہیں تو اس پرکار پارسپرک سہیوگ کا ہونا بہت آوشک ہے انیوار ہے وانچنی ہے ایک اور یہ وانچنی ہے اپیکشت ہے پرنتو جو سمدھانک پراؤدھان ہے اس کے وپریت ویوہار میں جب آئیں پریکٹس میں جب آئیں تو دیکھتے ہیں کہ کینڈری اور راج ستر پر ڈلی ستھی پردھان منتری مکھے منتریوں کا ویکتت ایوام ستھیتی کا جنمت راشتری انتر راشتری ستھی اور کچھ انیویوستھائیں ان سہیوگ کو کچھ پربھاویت کرتی رہتی ہیں یدی ہم دیکھیں کینڈر سرکار جس میں ورطمان میں پردھان منتری شریہ نریند موڈی جی ہیں وہیں کسی راج سرکار کو لے ہیں تو راج سرکار کے مکھے منتری یدی کمزور ہیں تو ہو سکتا ہے کینڈر ان پر ہاوی ہونے کوشش کرے لیکن یدی راج کے مکھے منتری اپنی بھومی کا اچت روپ سے نبھا رہے ہیں اور انہیں اپنی راج کے ویدھان منڈل کا پریاپت بہومت پرابت ہے دلی ستھیتی میں مضبوط ہیں تو پھر ایسی کوئی ستھیتی نہیں آتی جہاں پر کینڈر سرکار راج پر ہاوی ہونے کی کوشش کرے اسی پرکار یدی راجیوں میں الگ الگ ڈل ہیں کینڈر میں ایک اور جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے نترتو والی ڈی اے کی سرکار ہے وہیں راجیوں میں بہت سے راجیوں میں نون ڈی اے سرکار ہے گیر بی جے پی سرکار ہے ایسی ستھیتی میں بھی کچھ کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے اور جو کوپریٹیو سپیرٹ ہے اس پر تھوڑا پرتکول اثر پڑتا ہے جو سہیوک کی بھاونہ ہے اس ویوستہ میں کچھ درار دکھائی پڑتی ہے اندر راشتری ماملوں بھی لے لیں کچھ راشتری مدے بھی لے لیں اس میں بھی کئی بار دونوں کے بیچ میں ٹکراہ ہوتی ہے ادھارن کے لیے گت دو تین ورشوں میں کچھ ایسے مدے آئے جس پر کیندر سرکار نے نینہ لیے ہیں لیکن راجہ سرکار ان میں سے کئی باتوں کو سوئی کار کرنے میں سہمت نہیں ہیں کم سے کم بہت سی راجہ سرکار کا ورود کرتی ہیں یہ ورود کتنا جائج ہے اور کتنا ناجائج ہے اس پہلو پر ہم یہاں نہیں جا رہے ہیں پر اس بات کو یہ ثابت کرتا ہے کہ کئی بار ایک طریقے سے دونوں کے بیچ میں جو سہیوگی سمبند ہونا چاہیے اس پر پرتکول پرباہ پڑھ داتا ہے سم ویدھانک پرادھانوں کا دروپیوگ بھی کئی بار کے اندر شاسن دورہ کیا گیا ہے اور اس دروپیوگ کے تحت ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار کئی راجیوں میں راش پتی شاسن لاغو ہو جاتا ہے ویروضی دلوں کی سرکاروں کو پٹکنی دے دی جاتی ہے راج پال کا نینتران ہو جاتا ہے راج پال کی بھومکہ کو لے کر بھی بہت جگہ سوال اٹھے ہیں بہت ہیں یہاں پہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ اس راج میں شاید راج پال جو ہے وہ کیندر کے ایجنٹ کے روپ میں کار راشتی پتی شاسن لگو ہوا ہے تو وہ نیائی اوچیت نہیں ہے وہ اوچیت نہیں ہے کہ اندر نے سمبھاوتہ حاوی ہونے کے لیے سمویدھانک پراؤدھانوں کا درپیوگ کرتے ہوئے راش پتی شاسن لگا کر اس راج کے شاسن پر اپنا نینترن رکھنے کے لیے سمبھاوتہ پرشن اٹھنا بہت بار راجیوں میں سشستر بل بھیج دینا سشستر بل بھیجنے کا عارت یہ ہے کہ فوج کو کئی بار اچانک کیندر سرکار کسی شیطر میں بھیج دیتی ہے اور جبکہ شاید راج سرکار کی نظر میں اس کی عشقتہ نہیں تھی لیکن ایسا کرتے ہوئے کیندر سرکار کئی بار ایک باندھ سے دو چڑیا ماننے کی کوشش کرتی ہوگی پہلا کہ وہاں بل کو بھیجنے کی جو جرورت پڑی اس جرورت پر نینترن کیا جائے اور دوسرا سمبھوتہ کی شمتہ کو بہتر پریاس کرنے کی کوشش کی جائے راج سرکار کو ایک طریقے سے انبھوہین مانا جائے انبھوہین ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو ایسی ستھیاں کئی بار نرمت ہوتی ہیں اسی پر اکھل بھارتی سیواؤں میں جو کاریرت ادھکاری ہیں ان کی بھومکہ کو بھی لے کر جب تب ٹکراہٹ ہوتی ہے گت کچھ ورشوں میں اس ٹکراہٹ کے ادھاہرن کچھ زیادہ بڑھے ہیں لیکن ایسے ادھاہرن ایک اور جہاں بڑھے ہیں وہیں ان ادھاہرن کے مادیم سے جو نرہ کرن ہوا ہے وہ ہمارے ہاں کے فیڈرل سٹیکچر کو اور مضبوط کرتا ہے کیونکہ انتتہ ان گھٹناوں کے جریے ہی کچھ راستے ایڈمیرسیٹیو سرویس ای پی ایس انڈین پولیس سرویس ان کے ادھاہریوں کے برطاؤ یا بھار کو لے کر راج سرکار اور کیند سرکار کے بیچ میں ٹکرہ ہٹ ہوئی ہے تو اس پکار اخیل بھارتی سیواؤں میں ان کی بھومکہ یوجنہ بد وکاس اور یوجنہ کی بھومکہ کو لے کر ویتی سنسادنوں ایوام آدھکادک سوائتتہ کو لے کر سنگ اور راجیوں کے بار بار مدبھید ہوا ہے تناؤ ہوا ہے اور ٹکرہ ہٹ بھی ہوئی ہے ہم روز سما چار پتروں میں اس ٹکرہ کی آواز چنتے رہتے ہوں ٹکرہ کے ادھاہرن دیکھتے رہتے ہوں اور کئی بار یہ ٹکرہ ہٹ اتنی کڑوی ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سمبھوت فیڈرل سٹکچر جو ہے وہ خطرے میں لیکن ہمارا لوک تنطر ہماری شاسن ویوست گت ستر اسی ورشوں میں اتنی پیٹ کر گئی ہے کہ ہم سب سہیوگی سنگھواد کو دھیان میں رکھ کر یہ پیکشا کی جاتی ہے کہ راج سرکار کے ساتھ کارے کریں اور اسی پرکار سرکار راج سرکار کے ساتھ مل کر کارے کریں سہیوگی سنگھواد کے بعد اگلا بند ہوتا ہے کین راج سمبند انہی سمبندوں پر ویسے ہم اوپر چرچہ کر چکے ہیں پر وہ چرچہ ایک طریقے سے جنرل ہے اب ہم بندوار ویدھائی پرشاسنک اور ویتی ماملوں میں ان کے سمبند کیسے ہیں کیسے ان کے سمبندوں کو پاریبھاشت کیا گیا ہے اب اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور تھا یونین یا سینٹر سٹیٹ ریلیشنز ان مائٹر سوف لیجسلیٹیو ایڈمنیسٹریٹیو اور فینانشیل ان ماملوں میں دونوں کے سمبند کیسے ہیں سمویدھانک روپ سے اور سنگ اور راجیوں کے بیچ میں کسی بھی طرح کا ویواد نہ ہو وشیوں کو لے کر کسی طرح کا متبید نہ ہو اور دونوں اپنے کرتبیوں کو بخو بھی کرتے رہے ہیں اسی لئے بھارتی سمدھان میں شکتیوں کو پشت روپ سے ان تین سوچیوں کے مادیم سے پریبھاشت کیا گیا ہے کیندری سوچی راجی سوچی سمورتی سوچی اور ایک عوشش سوچی بھی ہے تو یہ چار سوچیاں ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح کا ٹکراو سے بچا جائے سمدھان کا انوچھے 257 یدی ہم دیکھیں گے تو اس میں آپ پائیں گے کہ راجیوں کی کار پالی کا شکتی کا پریوگ اس پرکار ہوگا کہ اس سے سنگ کی کار پالی کا شکتی کے پریوگ میں اڑچن یا پرتکول پربھاؤ نہ ہو ایسا انوچھے دوسرا سنتامن میں راجیوں کو یہ ہدایت ہے کہ شکتی کا اتریک اتریک اپیوگ کریں کہ کیندر کی کار پالی کا جو ہے اس پر اس کا پرتکول پربھاؤ نہ پڑے کار پالی کا شکتی کا وستار کسی بھی راجی کو ایسے نردیش دینے تک وسترط ہوگا اور ساتھ کیندر پر یہ جمہداری دی گئی ہے کہ وہ کسی طرح کا اپنے کار کشتر اس طرح کے پریورتن کا پریاس کرے اس طرح کے پریورتن کی بات کرے سنگ اور راجیوں کے مد جو شکتیاں ہیں یا جو اتردائی ہیں ان کا اتنا سپسٹ بیبھاجن ہوتے ہوئے بھی سنگ اور راج پارسپک سہیو کے ادھار پر مل کر ہی دیش کا سنچالن کر سکتے ہیں سنگ ویوستہ کی سفلتہ اور سنگ کی ویوید سنسکاروں کے مد سہیو تتھا سمنوے پر نرور کرتی ہے سنگ ویوستہ کی سفلتہ اور سنگ ویوستہ کی دردتہ اس کے لئے آوشک ہے کہ سہیوگ رہے سمنوے رہے سمنوے تھا کو آڈینیشن پارسپرک سہیوگ اور راشتری ایک تا اسے باندھ کے ادھی رکھنا ہے تو سنگ ویدھان کی سنگ حاتم سوروپ کے انروپ نردھاری سنگ راج سمبندھوں کو ہم بہتر سمجھیں اسی پریپریکش میں ہم چلتے ہیں ویدھائی سمبندھوں کی اور آخر legislative relations کیسے ہیں کیندر میں سنشد ہے اور راشتر پتی بھی ہیں جنہیں قانون بنانے کا عدکار ہے راج میں ویدھان مندل ہے جس میں ویدھان سبح ہے اور تین یا چار راج میں ویدھان پریش بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی راج پال بھی ہیں سنگ اور راج کے مد ویدھائی سمبند ساتھ وی سوچی کے انسار تین سوچیوں میں ہیں جن کا ہم جکر کرتے آئے ہیں سنگ سوچی جس کے وشہ یہ سب ہیں راج سوچی جس میں پہلے 66 وشہ تھے اب 62 ہو گئے ہیں کیونکہ چار وشی وں جو پرادیش مہتو کے ہیں ان میں ستھانی مد زیادہ ہیں جبکہ سنگ میں وہ وشہ ہیں جو بھارت کے لیے کمپون دیش کے لیے مہتو رکھتے ہوں جو راج کی سوچی ہے اس میں راج کا ویدھان مندل قانون بناتا ہے اور تیسری سوچی ہے سمو وارتی اس سوچی میں باون وشہ ہیں جیسے میں نے پور میں بتایا تھا دو سو گیارہ کل وشہ اور اس پہ دونوں سنگ اور راج کی بھومی کا مہتو پور ہوتی ہے سمو ورطی سوچی کے کچھ وشہ جن کا میں نے اللیک پور میں کیا تھا جس میں ویوہ اور تلاق سمبندی ماملے دت تک اور اتراد کاری ماملے شرم کے ماملے آتے ہیں اس کے علاوہ سمو ورطی سوچی میں ودیت پریوار نیو جن جن سنکھیا نینترن ساماج سرکشا شکشا پورا تتو دھارمک سنسطھائیں یہ ماملے ایسے ہیں جن پر قانون بنانے کا ادھکار کیندر اور رج دونوں کو ہے آپ دیکھیں کہ سمو ورطی سوچی میں ایسے سارے ماملے ہیں جس پہ سامانیت کیندر اور رج کے بیچ میں سامنجت سے کم رہتا ہے تکراہت کی سنبھاؤ نہ رہتی اسی لئے ایسے وشیوں کو سمو سوچی میں لا کر یہ پریاس کیا گیا ہے کہ اس پر کسی بھی طرح کا کسی ایک اکائی کا چاہے وہ راجے ہو یا کیول کیندر ہو ان کا اکادکار نہ رہے دونوں کی سہمت ہی آوش ہے اور یہی سہی یوگی سنگوات کی بھاونہ کے کا ایک پریچائک ہے اس سوچی پر کانون بنانے کادکار کیندر اور راج دونوں کو پرنت دی راج دوارہ بنائے گیا کانون سنگ دوارہ بنائے گیا کانون کے برد ہے تب کیا ہوتا ہے تب سنگ کا کانون ماننے ہوگا اور راج کا کانون اپنے آپ رد مانا جائے گا یہ نشط روپ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پراؤدھان اس لیے کیا گیا ہے کہ دیش کی ایکتہ ان معاملوں کو لے کر کھنڈت نہ ہو دھارمک معاملے ویوہ طلاق آدھی کے معاملے اور اس کے ساتھ ہی اس لیے بھی ایسا یہ پراؤدھان کیا گیا ہے جس میں دیش میں ویبن راج ہیں اٹھائیس راج ہیں یدی یہ اٹھائیس راج اپنے اپنا طریقے سے ان مددوں پر کانون بنائیں جس کی جو کیندر کے مندد کیندر کے وچار سے ٹکرا رہے ہوں تو ایسی اس شطے میں آوش ہے کہ کوئی ایک سکشم ہو ان سب ورودہ بھاسی قانونوں کے اوور رول کرنے کے لیے اور اس لیے کیندر کو یہ اوور رولنگ کا دکار دیا گیا ہے کہ اس کا قانون انتطہ فائنل قانون مانا جائے گا سمورتی سوچی میں کسی بھی طرح کا ٹکراؤ ہونے کی ستھی میں جن وشیوں کا ان تینوں میں نہیں ہیں وہ اوششت میں آتے ہیں اس میں قانون بنانے ایک ادھکار امریکہ انگلینڈ آسٹریلیا کی طرح راجیوں کو نہ دے کر سنسط کو دیا گیا ہے امریکہ انگلینڈ میں راجیوں کو اس پر ادھکار ہے یونیٹری فیچر کے لکھن تھوڑے زیادہ ہیں اور اس کے اتحاسک کارن جس کا بارم بار میں جکر کر رہا ہوں اس لیے ان معاملوں میں بھی سنگ کو زیادہ دکار دیا گیا ہے سنسط کو ان مددوں پر کسی بھی نئے وشیہ پر کانون بنانے کا دکار ہے راجی سوچی میں سنسط کانون بنا سکتا ہے یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بھارت کا سمویدھان میں ایک آتمکتہ کے لکشن زیادہ ہیں لیکن کب ایسا ہو سکتا ہے کن پرستطیوں میں سنسط راجی سوچی کے وشیہ پر کانون بنا سکتا ہے اور وہ پرستطیاں کیا ہیں تھوڑا اس کو سمجھیں ارثات کیندر دوارہ راجی سوچی میں کانون بنانے کا ادھکار سم مندت پرستطیاں کیا پرستطیاں پہلا یدی راجی سوچی کا وہ وشیہ راشتری مہتو کا گھوشت کر دیا جائے یدی راجی سوچی کا کوئی سا وشیہ گھوشت کر دیا جائے تو کیندر کو کانون بنانے کا ادھکار ہے انوچیت سنتالیس اس میں لکھا ہے کہ راجی سبح اپنے راجی سبح یاد رکھیں گے اپر ہاؤس جو راجیوں کا پرتنی دیتو کرتی ہے جو راجیوں کا پرتنی دیتو کرنے والی کیندر میں سنشتھا راجی سبح اپنے اپستت اور مت دینے والے سدسیوں کے دو تیہائی بہومت سے پرستاؤ پارت کرے کہ راجی سوچی کا امک وش راشتی مہتو کا ہے تو یہ وش جو ہے سنشت کے مات حت آ جاتا ہے سنشت کو بھارت کے سمپور راج کھیتر یا اس کے کسی بھاگ کے لیے کانون بنانے کا ادھکار پرابت ہو جاتا ہے راج سوچی میں کانون بنانے کے لیے راج کی پرتنی سبح جو ہے راج سبح اس کی انمتی وہ بھی دو تیہائی انمتی جروری ہے اور ایسا ہوتا ہے تب ہی سنسد راج سوچی کے کسی وش پر کانون بنا سکتی چاہے وہ پورے دیش کے لیے بنائیں یا کسی خاص کھتر کے لیے بنائیں لیکن ایسی ستھی میں یاد رکھیں گے کہ ایسا بنائی ہوا کانون راشتری مہتو کے نام پر بنائی گیا کانون اس کی عوضی ایک ورش ایک ورش کے بعد وہ عوید خوشت ہو جائے گا یا اس کے بعد وہ کانون پریکٹس میں نہیں رہے گا اس کے معنی یہ ہوئے کہ کیندر کا راشتری مہتو کے آدھار پر بنائے گئے کانون میں کیندر کا ادھکار سیمت ہے اس کا کارکال ایک ورش کا رہتا تو یہ سیمت ادھکار ہے دوسرا یا دوسری پریستی جب کیندر کانون بنا سکتا ہے وہاں ہے یدی راجی کا ویدھان مندل ایسی اچھا پرگٹ کرے کنی کارنوں سے راجی کے ویدھان مندل ایسی اچھا پرگٹ کرے تو بھی کیندر کی سنسد اس پر کانون بنا سکتی ہے دوسری پریستی راجیوں کے ویدھان مندلوں دوارہ اچھا پرگٹ کرنے پر یہ انشید باون کے تحت ہے جس میں دو یا دو سے ادھک راجی ایسا پرستا و پارت کر دیں راجی کے ویدھان مندل کی راجی سوچی کے کسی ویشہ پر سنسد کانون بنا دے گی سامان نتی ایسی ستطوت پن ہوتی ہے جب ویواد ہو اور ایسی تحت میں وہ ایک طریقے سے کینڈر کی طرف جھاکتے ہیں کیونکہ وہ اسے نیوٹرل سمجھتے ہیں اور اس پر سنسد کو ادھکار دے دیتے ہیں کہ اس پر کانون بنائیں ادھارن کے لیے سامان نتی ندی کے پانی کے بٹوارے کو لے کر کچھ راجیوں کے بیچ میں جھگڑا ہے ایسے جھگڑے کا نپتارہ دونوں راجیوں کی سرکاریں میوچول طریقے سے نہیں کر پا رہی ہیں کارن ہے کیونکہ ان ندی کے پانی سے وہاں کی جنتہ کی بھاونائیں جلی ہوئی ہیں جو ان راجیوں کی سرکاروں کا ووٹ ڈینک ہیں اور اس لیے اس ویواد کے نپتارے کے لیے کیندر کی اور جھاکتے ہیں تب سنشت کو کانون بنانے کا ادھکار ان راجیوں کے ویدھان مندلوں کے دوارہ پرست پارت کرنے کے بعد یہ ہو پاتا ہے اس پرکار کی ستھتی میں راجی ویدھان مند ڈوالا نہ کوئی سنشو دن کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے پور روپ سے سماپ کیا جا سکتا ہے یہ مہد پور بات ہے پرستی ایک اور پرستی دو میں انتر یہ بات ہے یہ سپشت ہے کہ ایسی ستھت میں پرستی دو کی ستھت میں بنائے گئے قانون پور روپ سے سماپ نہیں کیا جا سکتا کن وں وے اتم آپ سنسد کو چلی جاتی ہیں اور ایسا ہونے پر سنسد کو اس راج کے سمبندی قانون بنانے کا آپات کال میں ادھکار پرابت ہے اور یہ ادھکار تک تک رہتا ہے جب تک آپات کال ہو آپات کال کی سماپتی کی گھوشنا ہوئی اور اس کے سماپتی کے ساتھ ہی جو شکتیاں ہیں وے ویدھان مندل کو واپس آ جاتی ہیں آپات کال کی سماپتی کے چھ ماں کے پش چاٹ لیکن یہ سمبھو ہے ارثات آپات کال کی گھوشنا کی ستھی میں بھی ایسی پر ستھی میں جب آپات کال ہو کی گھوشنا ہو تو سنسد راج پر کانون بناتا ہے راج کے معاملوں پر کانون بنا سکتا ہے کیونکہ ویدھائی شکتیاں جو ہیں وہ سب سنسد کو چلی جاتی ہیں جیسا میں نے ایک ادھارن دیا کہ جو تیسری بار جب آپات کال کی گھوشنا ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی پریشت بھومی میں الہاباد ہائی کوٹ کا ججمنٹ تھا تدکالین پدھان منطری کے سمبند میں امرجنسی کے لاغو ہوتے ہی ایک اور امنمنٹ کیا جاتا ہے جو بہت ہی دور گامی بیالیس امنمنٹ بیالیس امنمنٹ بہت اپنے دائرے میں بہت بڑا تھا اس میں سپشٹ کر دیا گیا کہ راشت پتی اپر اشت پتی پردھان منطری اور سپیکر ان چار پدوں کے چناؤ اور چین کو لے کر کوئی کوٹ نہیں جا سکتا آپ سمجھ سکتے ہیں الہاباد ہائی کوٹ کے نرنے کی بھومکہ کہیں اس امنمنٹ کی طرف تھی تو پہلا بدلاؤ بیالیس میں سنشودhan میں کہ یہ چار پدوں پر کسی بھی طرح کا ان کے چین کو لے کر سوال نہیں کیا جا سکتا امنمنٹ کا دوسرا مہت پورن حصہ تھا کہ اس میں تین شبد بھارت کی پرستاون میں سمویدھان کی پرستاون میں ڈالے گئے جسے ہم پریامبل کہتے ہیں اس میں جو تین شبد ڈالے گئے وہ تھے سوشلسٹ سیکیولار اور انٹیگریٹی اس کے مائنے کیا ہیں یہ کسی انیدھائے میں پڑھائے گئے ہیں فیلحال آپ کو اتنا جاننا ہے کہ 42 سنشوڈن کا یہ ایک بہت مہت پورن حصہ تھا تیسرا ایک آرٹیکل 31 دی اس میں ڈالا گیا جس کے تحت پرائیبیشن آف اینٹی نیشنل ایکٹیوٹیز کے نام سے کانون بنائے گیا اور تھا دیش ویرودی گتیویدیوں کے نام پر کیندر سرکار کے ہاتھ میں اسیمی طاقت آگئی یہ 42 سنویدھان شنشوڈن کے کچھ پراؤدھان تھے بڑے دور گامی پرنام کیندری ستہ کو بہت مضبوط بناتے ہوئے ویرودیوں کے آواز کو پوری تر روکنے کا ایک سپسٹ دہرن بعد میں چبالیسویں سنشوڈن آتا ہے جو بیالیسویں سنشوڈن کے بہت سے ان پرستاووں کو ان کانونوں کو پلٹ دیتا ہے انٹرنل ڈسٹربنس کے نام سے جو بہت سارے اتی اچار ہوئے تھے بہت ساری جو درغٹ نائے ہوئی تھی ویرودیوں کی آواز کو دوانے کا پریاس ہوا تھا اس کو پناہ پاری بھاشت کرتے ہوئے انٹرنل ڈسٹربنس کے بدلے اب آرم ریبیلین شبد لائے گیا جس کا میں نے پور میں جکر کیا آرم ریبیلین سشستر آپا کال کے لئے آوش نہیں دوسرا سمپل مجورٹی کیا پراؤدھان کیا گیا تیسرا ریٹس کے ادھکار کورٹ کو ملے رہے اور تھا جو ہمالے مولبوت ادھکار تھے اس میں ادھکار جس آرٹیکل ٹوئنٹی ادھکار آرٹیکل ٹوئنٹی ون یہ ادھکار کسی بھی طرح کی امرجنسی میں ہٹائے نہیں جا سکتے ایسا پراؤدھان کیا گیا سنشت کے ادھکاروں کو بھنگ کرنے کی شکت کو کچھ سیمت کیا گیا نیائے پالکہ کے ادھکار کھتے کو بڑھایا گیا اور نیائے ایلوں کو ادھکار دیا گیا کہ سنوائی کر سکتے ہیں پرشن اٹھا سکتے ہیں اور جنتہ کو ادھکار ہے کہ وہ کارن پوچھ سکتی ہے امرجنسی لاغو ہونے کا دوسرے شبدوں میں جوڈیشیل ریویو کا بھی پراؤدھان کیا گیا جسے دھارہ دھارہ بیالیس اور انچالیس کے تحت سسپنڈ کر دیا گیا تھا اس فکار امرجنسی کیوں کیسے اور اس کے دش پرنام اور انتطاہی سے کن ستیوں میں ہٹایا جا سکتا ہے یہ ہم نے جانا امرجنسی امرجنسی اپات کال کے سمبند میں جانکاری اس لیے بہت آوشک تھی کیونکہ اس کا سینٹر سٹیٹ ریلیشن سے گہن سمبند ہے اور اس اپات کال کے سمبند میں ادھیان کرتے ہم ستت روپ سے دیکھ رہے تھے کہ کس پرکار کیندر اور راجیوں کے بیچ میں یہ ٹکرہہٹ کا مردہ بنا ہوا تھا چوتھا ادھارن انتر راشتری سندھیوں کے پالن کے لیے یا ایک بہت مہت پون بند ہو سمجھ نے کا اس سے پہلے کہ میں اس پہ آگے بڑھوں میں اس بات کو سپش کرنا چاہوں گا کہ کئی بار سیماؤں میں آپات کال گھوشت کرنے کی جرت پڑتی ہے شطروں کے حملے کی سمبھاؤنا کو لے کر بڑھتے آتنک واد کو لے کر یا کسی انی پریستیتیوں میں اور یہ آپات کال کھتری رہتا ہے جنہ ایک راج تک سیمیت رہتا ہے ایسی ستھتی میں جو وشم ستھتیاں رہتی ہیں تب ہی سنسد اپنے ہاتھ میں راج کی ودھائی شکتیوں کو لے لیتا ہے اور آپات کال کی گھوشنا کے بعد اور ایسی وشم ستھیوں میں ہی راشت پتی راج میں آپات کال گھوشت کرتے ہیں سامان ستھیوں میں نہیں انتراشتی سندھیوں کے بابت یدی بات کریں تو انوچھے دو سو تری پن میں سپسٹ ہے کہ انتراشتی معاملے کیندری سرکار کی سوچی میں آتے ہیں تو یدی کیندری سرکار کسی دوسرے دیش کے ساتھ کچھ سندھی کرتی ہے اور سندھی کے کریانون کے لئے اسے ویابھارک روپ دینے کے لئے یدی آوش کتا پڑتی ہے تو سنسد سمبند راج کے سمبند میں کانون بنا سکتی ہے کریانون سنتر راشتی سندھیوں کے کریانون میں کسی طرح کی بادھاؤں کو دور کرنے کے لئے کسی طرح کی سمسیہ کو دور کرنے کے لئے کینڈر راج سوچی سے سمبند ماملے میں بھی کانون بنا سکتی ہو اگلی پریشتی جب کیندر بنا سکتی ہوا ہے راج کی سموی دھانک ویوستہ بھنگ ہونے پر اس کے کیا مائنے ہیں سموی دھانک ویوستہ بھنگ ہوئے اس کے مائنے کیا ہیں اس کے مائنے یہ ہیں کہ راج ویدھان مندل جب اپنے دائیت کو نبھانے میں اکشم ہو جاتا ہے کسی راج میں جب ایک ستھائی بہومت والی سرکار نہیں آ پاتی سرکاریں بار بار بدلتی رہتی ہیں انشتتہ کی ستھی رہتی ہے تو ایسی ستھی سے اس راج کو اُبارنے کے لیے راشت پتی دکھل دیتے سم ویدھانک ویوستہ کا بھنگ ہونا اسے ہی کہا جاتا ہے اور راشت پتی ایسی ستھت میں اس راج میں آپات کال کی گھوشنا کر سکتے ہیں ایسی ستھت میں جب آپات کال کی گھوشنا ہوتی ہے تو جیسا پور میں بتایا ہے ویدھان منڈل کی ساری شکتیاں سنسد کو چلی جاتی ہیں اور سنسد اس راج کے لیے کانون بنا سکتا ہے جو 6 ماہ تک آپات کال کے ہٹنے کے 6 ماہ بعد تک ادھ گھوشت کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی ادھ کال کی گھوشنا سما پھ ہونے کے 6 ماہ بعد 6 ماہ تک سنبھ ادھانک بھنگ ہونے کی ستھتی کی پرشتی کا جکر کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اگلا بندو اگلی پرشتی کون سی ہے جس میں کیندر راج کے ماملے میں کانون بنا لے جب راج پال دوارہ کسی ویدھے کو راشت پتی کی سوی کرتی ہے تو بھیجا جائے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ راج کی ویدھان سبح کوئی سا پرستاو لاتی ہے ویدھے کے روپ میں اور ویدھان سبح اسے پارج بھی کر دیتی ہے جیسا کہ نیم ہے ایک ویدھے کو قانون میں بننے کے لئے آوشک ہے کہ اس پہ راج پال کے ہست آکشن ہو راج کے معاملے میں جیسے کیندر کے معاملے میں راج پتی کے ہست آکشن آوشک ہے ایسے راج کے دوارہ بنائے گئے ویدھے کوں پر راج پال کے ستاکشن ڈھوڑ رہی ہیں کئی بار ایسی ستھتیں آتی ہیں جب راج پال ایسے کچھ ویدھےک کو جس پہ اسی کسی طرح کی شنکہ ہو سنش ہو یا اسے پرامرش لینا ہو تب وہ ان ویدھےک کو راش پتی کے بھارہ پاس بھیج سکتے ہیں راج کے راج پال کو انیک وشیوں سے سممندت راجیوں کے ویدھےک کو راش پتی کو سرکشت طریقے سے بھیجنے کا دکار ہے راش پتی سویکریت سرکشت رکھنے کا دکار اور ایسا کرنے کے پیچھے مقصد کیا رہتا ہے کہ اس میں کچھ ولمب کیا جائے اس کے قانون بننے میں کچھ ولمب کیا جائے شاید اس ستیاں بدلیں گی یا سمویدھان میں یا یہ پرستاویت قانون میں جو کچھ ویوادت مدعیدی ہے اسے شاید بہتر کر لیا جائے ایسی ستی میں راش پتی اپنے ویویق سے ویدھےک کو سویکریت کرے گا یا اسویکریت کرے گا یہ پشت ثابت کرتا ہے راش پتی کا سروش ادھکار اور راش پتی جب ایسا کرتے ہیں تو وہ نشت روپ سے منتر منڈل کے پرامرش پر کرتے ہیں سویکریت دینا یا ناسویکریت یا اسویکریت دینا کا ادھکار راش پتی کا جو ہے وہ اسے منتر منڈل کے مادیم سے آپریٹ کرتا ہے راش پتی کا جو نرنہ سویکریت کرنے کا راج پال دوارہ بھیجے گئے کسی ویدھیک کو سویکریت کرنے کا یا آسویکریت کرنے کا یہ نرنہ جو ہے وہاں ایک طریقے سے مان لیجئے سنگھی سرکار کا نرنہ ہے کیونکہ منتر منڈل اس میں جو اڑتا ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سامان ستیوں میں کیسے کیندر راج کے معاملے میں دخل دے سکتا ہے اور یہ ایک الگ پرستی بھی ساب بتاتا ہے کہ کن پرستی میں کیندر قانون بناتا ہے یا کیندر راج کے معاملے میں دخل دیتا ہے ان سب باتوں سے سپشت ہے کہ سنگ اور راجیوں کے بیچ جو قانون بنانے کا ادھکار ہے اس کا سپشت ندھارن تو ہے لیکن اس سپشت ندھارن کے باوجود بھی وشیش پرستی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کیندر راج وشیوں پر قانون بنانے کا ادھکار رکھتا ہے اور راج سمچ سوچی کے وشیوں پر یہ ادھکار کافی ویاپک بھی ہے کیونکہ آپ نے چھ سات پرستی پڑھ ہی کل ملا کر دیکھیں تو سبھی طرح کی پرستی وں ہوتا ہماری جو ویوستہ ہے وہ سنگ سنگ ہاتم بھی ہے